آلو کا پراتھا ہم سب کو کھانا بہت ہی زیادہ پسند ہے اور آج ہم بنائیں گے کچھ اس کو نئے طریقے سے آج ہم بنانے والے ہیں آلو پالک پراتھا یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے ایک بار یہ رسپی ضرور ٹرائے کریے گا آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو جلے پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جانے پھر اپنی رسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پالک ہمیں چاہیے اس کو مچے سے واش کریں گے اور اس کو کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس پالک کو گرم پانی کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے بوائل کر کے پھر آپ اس کو گرائنڈ کر سکتے ہو یہ آپ کی چوئس ہے اور میں اس کو ایسے ہی گرائنڈ کر رہی ہوں اس کا ہم نے اچھے سے پیسٹ بنانا ہے اس کے اندر میں ہاف کپ پانی ڈال دوں گے ڈو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ اور ایک کپ ہم لیں گے گہو کا آٹا آپ جاہیں تو آپ اس کو میدے کے اندر بھی بنا سکتے اور اس کو آپ گہو کے آٹے کے ساتھ بھی بنا سکتے یہ آپ کی چوئس ہے پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے سالٹ ون ٹی سپون پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے پالک کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا وہ اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ہاتھ سے ہی اس آٹے کو ہم اچھے سے گون لیں گے اور یہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے بہت پتلا نہیں ہو اور بس اس کو ہم اس طریقے سے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ہماری ڈو بی کو ریڈی ہو چکی ہے اس کو رکھیں گے دس سے پندہ منٹ کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے بوائل کی ہوئے پٹیٹو اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے میش اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کچھ مسالے کالی میچ کوٹر ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک بھی ہاف ٹی سپون پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر اور ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون اور تھوڑا سا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے زیرہ اور دھنیا یہ ساری چیزوں کو ہم خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم انہیں کر لیں گے اچھے سے میش اور آپ پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے نہیں کیا تو اور ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اور ابھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ون ٹی سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل آلو کے اندر ڈالیں کی وجہ سے بہت ہی پراتھے سوفٹ بنتے ہیں بہت ہی پھولے پھولے سے بنتے ہیں تو اس لئے یہ ڈالنا ضروری ہے آٹے کو بھی ریسٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں گے ایک بار یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں میری فیملی کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے تھے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا تو بس اس طریقے سے ہم نے چھوٹی چھوٹی سی روٹی بیل لینی ہے اور جو ہم نے آلو کا مسالہ بنایا تھا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور پھر دوسری روٹی سے ہم اسے کور کر دیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے بس اس طریقے سے ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے ہی تھوڑا بیل لیں گے اور پھر ہم نے رکھ دیا ہے تاوہ گرم کرنے کے لیے اور ہم اس کو ہلکی آنچ پر سیکیں گے اب ہم اس پہ لگا دیں گے کوکنگ آئل اور پھر ہم نے اس کی سائیڈ کر لینی ہے چینج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پھولے پھولے سے پراتے بنیں تو آپ کو ہلکی آنچ پر پکانے ہیں اور دوسری طرف بھی ہم کوکنگ آئل لگا دیں گے اور پھر اس طریقے سے ہم نے سائیڈوں کو اچھے سے دباتے جانا ہے اور اسے گھوماتے جانا ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے جب آپ سائیڈوں کو پریس کرتے ہو تو پھر پراتے کے اندر ایک ہواسی ہو جاتی جس سے کہ پراتا پھولتا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے سے دباتے جانا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پھولے پھولے سے مزدار پراتے ہوئے ریڈی ہو چکے ہیں آپ کو یہ ریسپی ایک بار ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ سب کو یہ بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت لذیز پراتا لگ رہا ہے تو آپ کو ٹرائے کرنا پڑے گا تو بس اسی طریقے سے ہم پیارے پیارے سے پراتے بنائیں گے اور اس کو اچھے سے سیکھ لیں گے تو آپ پلیز مجھے ایک بار کومنٹ کر کے ضرور جائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس ریسپی کو شیئر کریے گا اپنے فرینز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسپی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ پراتے بہت زیادہ مزدار لگ رہے ہیں اس کے اوپر ہم لگا دیں گے تھوڑا سا بٹر جسے کہ اور بھی لذیز ہو جائیں گے اور میں اس کو کھاؤں گی اچار کے ساتھ ساتھ ہم نے بنایا ہے مزدار رائتہ آپ اس کے ساتھ چٹنی بھی بنا سکتے آپ کی چوئس ہے تو یہاں پر اب ہم پراتے کو ٹرائے کریں گے جو کہ یہ بہت زیادہ شائن کر رہے ہیں مکھن لگانے کی وجہ سے اور بہت زیادہ یہ لذیز بنے تھے جب ہم نے پہلی بائٹ کھائی تھی ہمیں آپ کو بتا نہیں سکتی اب آپ کو ٹرائے کرنے پڑیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنے لذیز ہیں تو آج کی ہماری یہی ریسپی تھی آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اور ان دونوں جگہ پر مجھے ضرور فالو کرنا بائی بائی